آپ بھی الیکٹرک پہ شفٹ ہو جائے اور پیٹرول سے جان چھوڑوالے ہیں اندر لیتھیم بیٹری انسٹالل کی گئی ہے اس کے اندر بیک ٹائز میں موٹر انسٹالل کی گئی ہے یہ ایک چارج میں جو فارٹی کلیمیٹرز کرتی ہے اس میں اندر تھرٹی سیکھ والٹ ٹویلو امپیر کی بیٹری ہے ایک چارج میں سیونٹی کلیمیٹر کرتا ہے ایزیلی سموتھ اس کی ڈرائیو ہے بیٹری ورنٹی تین سال دے رہی ہیں کمپنی جان نہیں چھوڑوالے ہیں آپ پیٹرول سے آٹھ سال اس کی دونسی ہے بیٹری لائف ہے آپ اس کو دو ڈھائی گھنٹے کے لیے چارج کریں زیرو ٹو ہنڈرڈ چارج ہو جائے گی آپ کو یہ والا ہیلمٹ اس بائیک کے ساتھ گفٹ کیا جائے گا اسلام باس ہے مری جائیں کوئی ایشیو نہیں ہے ایک سو بیس کلومیٹر یہ ایک چارج میں چلے گی ون یئر بیٹری ورنٹی ہے ٹو یئر موٹر ورنٹی ہے ون یئر کنٹرول ورنٹی ہے آپ دو بندے بٹھا کے بگائیں سپیڈ اس کی ستر نہیں رہے گی سپیڈ نیچی نہیں آئے گی ہر طرح کا موڈل آویلیبل سولر لگے میں ہیں تو فری میں آپ رائٹ لے سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر ڈیرو تھری فور سکس ڈیرو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بن سارڈی آز اور میں ہوں راو آہمد بیورس آج جو آپ کے لئے ویڈیو لکھا ہوں ویڈیو بڑی ہی زبردست ہے جیسے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو دنیا سولدر پہ شفٹ ہو رہی ہے اگر آپ بائک پہ آجائے گاڑی پہ آجائے وہ الیکٹرک پہ کرنے ہوڑ رہی ہے آج ایک ایسے ادارے میں آیا ہوں جو کہ الیکٹرک کا کہتے ہیں پروپر ادارہ ہے یہاں سے آپ کو جو بھی چیز ملتی ہے اس کی گارنٹی ملتی ہے ایمپورٹن ملتی ہے فیم آٹو ایف ایم آٹو آپ اس کو سرچ کریں گے آپ اس کی ہسٹری میں جائیں گے کسی سے معلوم کریں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو الیکٹرک میں جو چیز دی جاتی ہے نا وہ بتا کے دی جاتی ہے یہ چیز ہوگا اس کی اتنی لائف ہوگی ہے وہ پراپر چیز ہے میرے ساتھ بھائی مجود ہیں ان کے بس چیزیں کیمرہ اگر آپ کو ریویو کر رہے ہیں الیکٹرک بائیکس میں ایک وسیع ارینج آ ہے اس کے بعد الیکٹرک سائیکل بھی آویلیبل ہے سب کچھ ملے گا سوپر سے اوپر ہالسل ریٹ پہ ملے گا آپ نے رہنا ہے ساتھ ویڈیو کو اسکیپ لے کرنا اسلام علیکم سر بھائی اسلام کیسے ہیں رو بھائی آپ خیریس ہیں الحمدللہ سر اچھا فیم آٹو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے الیکٹرک میں تو بہت سارے لوکل لوگ بھی کھام کریں ایکچلی فیم آٹو کا ویژن یہ تھا کہ ہم آہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن پر دن سول سولر اور یہ گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں رینیوبل انرجی سے کہتے ہیں تو بیسکلی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی کنوینینس پہ گھر پہ چارج کریں سولر لگے میں ہیں تو فری میں آپ رائٹ لے سکتے ہیں جو کہ آج کل کے دور میں بہت بڑی فیسیلٹی ہے لوگ سولر پہ بھی چارج ہو سکتی ہے سولر پہ آپ چارج کریں گے تو آپ کا جو ٹریولنگ ایکسپنس ہے وہ زیرو ہو جائے گا یہ بہت بڑا اس میں فائدہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آہ چائنہ آپ دیکھنے چائنہ آہ جو ہم نے ریسرچ کی ہے چائنہ بہت حد تک انورڈ ہو چکے اور اور بھی کافی کنٹریز ہیں جو کہ یورپین کنٹریز ہیں امریکہ میں بہت زیادہ ابھی انڈیا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ہماری یہ کنٹری ہے جو کہ اب اس طرف جا رہی ہے جو آپ اسے کہہ لیں کہ یہ ریولوشن پاکستان میں آگیا ہے گورنمنٹ سپورٹ بھی اس میں آ رہی ہے ہر لحاظ سے لوگ اس میں انواللو ہو رہے ہیں ہم پائنئر ہیں جیس میں ریڈیل سیلز میں ہم نے سٹارٹ لیا تھا آج سے دو سال پہل ہے اور الحمدللہ آج ہمارا بہت اچھا ایک پوزیشنگ ہے مارکٹ میں سب سے پہلے یہ الیکٹرک سائیکل کھڑی ہوئی ہے سائیکل آپ کو ریویو کروائے کیمرہ یہ جناب راو بھائی یہ بیسیکلی آ چائنیز سائیکل ہے جس کو یہاں پہ کسٹمائز کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر لیتھیم بیٹری انسٹال کی گئی ہے اس کے اندر بیک ٹائر با موٹر انسٹال کی گئی ہے تو یہ بیسیکلی یوٹلیٹی ہے کہ اگر آپ لانگر کمیوٹ پہ جا رہے ہیں تو تو آپ اگر آپ کی بیٹری ختم بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو رینج اندائیٹی نہیں ہوگی آپ کی جہاں بیٹری ختم ہوئی آپ پیڈلنگ کر کے اپنی ڈیسنیشن ریبون سکتے ہیں یہ ایک چارج میں چلتی کتا ہے یہ ایک چارج میں جو فورٹی کلی میٹرز کرتی ہے یعنی آپ وزن سٹی آپ دیکھ لیں چالیس کلی میٹر کلی میٹرز جو ہے ڈسٹنس ہوتا ہے میرے گھر سے میرا آفیس ہے ٹوانٹی کلی میٹر چالیس کلی میٹر اگر یہ لیتی ہے تو میرا تو � دس بھارہ ہزار بچا لی ہے میں پٹرول ڈالتا تھا پھر میں اس موبلن ڈالتا تھا یہ میں سروس کرواتا تھا چین کرواتا تھا ٹیوننگ کرواتا تھا ہزار مسائل ہیں انجن کے تو بیسکلی یہ اب کنورجن کی طرف ہم ہم جا رہے ہیں اس طرف اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھی لیکویڈیشن ہے یہاں سیلز بہت بہتر ہوگی پہلے سے اور لوگ بہت زیادہ اگریسیو کی طرف آئے ہیں اس کی بیٹری کی تھوڑی سی بات کروں گا اس میں جو کونسی بیٹری یوز کی گئی ہے اس کے لائف کیا ہے بیسکلی یہ سائیکل ہے نا جی اس کے لیے اس میں ہم ڈرائے بیٹری یا گرافین بیٹری یوز نہیں کر سکتے آدھر ویڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے اندر لیتھیم بیل سیلز یوز کی گئے ہیں اس میں اندر تھرڈی سیکھ والٹ ٹویلو امپیئر کی بیٹری ہے جو الام سے آپ کو ایک چارج میں ڈائیسو وارڈ کی موٹر ہے تو یہ آپ کو فورٹی کلومیٹر سے درام سے دے دے گی لائف مطلب کہ کتنا ٹائم بعد اس کو چینج کرنے کے لیتھیم کی لائف جوانلز لانگر ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے بلہ آپ سمجھل ہے کہ سو ایزی لی آپ کے نکالے گی یہ کتنے ہمیں آفر کر رہے ہیں یہ اس کی پرائز جی ہمار پاس نائنٹی فائیو تھاؤزند ہے پچانوے ہزار کیونکہ اس میں ظاہر ہے یہ جو موٹر لگتی ہے بیٹری ایکسپنسف ہے اس میں کنٹرولرز ایکسپنسف ہیں بلٹس اب بیوٹی فل یوٹلیٹی ہے ہمارے سب کوئی ایسے ادارے بھی ہیں جو اپنی فیکٹری پلانٹس میں چلا رہے ہیں اس کو تو یہ بہت اچھی ان کے لیے انٹرنل یوز کے لیے بہت اچھی چیز ہے نائنٹی فائیو تھاؤزند میں یہ آپ کو آفر کرنے جانے سے اس کی کوئی گارنٹی اس کی ونیئر موٹر بیٹری ورنٹی جو مین کمپننٹس اس کے اندر کنٹرولر کی ورنٹی کوئی مسئلہ ہو دور سٹیپے بندہ آتا ہے یہ ٹھیک کر کے جائے گا کمپنی کی ورنٹی ہے ایک چارج میں آپ اس کو چالیس کلومیٹر چلائیں اگر آپ کے گھر سولر لگا ہوا ہے سولر پینل آویلیبل ہے تو آپ کی چارجنگ کاؤس جانسی ہے وہ زیرو ہے ڈیلی کے چالیس کلومیٹر اگر آپ کا سفر بھی ہے تو آپ کا ایک روپیا بھی خرچہ نہیں آئے گا پچانوے ہزار پے میں اب ذرا چلتے ہیں بائیک کی طرف اچھا سر یہ کونسا موڈل ہے اس کے ایک چارج میں چلتا کتنا ہے بیٹری لائف کتنی ہے یہ راو بھائی یہ بیسکلی بنندہ سترنگی کا ایک برینڈ ہے ایکو دوس کے نام سے اور یہ انہوں کا پہلا ویریانٹ ہے بیگ کمپنی اور انہوں نے بیسکلی ٹرائل رن کے لیے لانچ کیا ہے اور اس کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے یہ ایک چارج میں سیونٹی کلومیٹر کرتا ہے ایزیلی ایک دپا چارج کریں اور ستر کلومیٹر کلومیٹر آر انجوئے کریں اس کے اندر لیتھیم آرن فاسفیٹ بیٹریز ہیں سیونٹی ٹو والٹ ٹونٹی فائی ایمپیئرز کی ٹھیک ہے اس کے اندر پندرہ سو وارٹ کی موٹر ہے ہیوی موٹر لگی ہوئی ہے یعنی دو بندے بیٹھا جائیں تین بندے بھی بٹھا لیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے بہت ایڈوائزی بل آپ دو بندے بٹھائیں تین بندے پر دیفنیٹلی آپ کی کوئی بھی بائیک ہو چاہے انجن بائیک ہو الیکٹرک ہو اس کی ویرنٹ ہے نکلتی ہے تو ٹو ٹو پیپل کین ٹریول ایزیلی دو بندوں کے لیے آسانی ہے پھر اس کی ہاں جی اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ پینسٹر تک ہی جاتی ہے اگر میں آپ کو میٹر پر دکھا بھی دیتا ہوں آپ چیک کریں یہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو میں ابھی تھرڈ موڈ پر یہ سکسٹی فائیو تک جائے گی ہے یہ دیکھیں اور کوئی شور نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ویل چیک کر سکتے ہیں جی سموت اس کی ڈرائیو ہے بہت اچھا یہ چل رہی ہے اچھا سر اس کی بیٹری لائیو کتنی ہے کمپنی ورنٹی جی اس کی بیٹری ورنٹی تین سال دے رہی ہے کمپنی اور موٹر وانئیئر دے رہی ہے بیٹری کی لائف اس کی مور دن ایٹ ٹو نائنئیئر دے رہی ہے آٹھ سے نو سال اگر آپ نے یہ لے لی تو سمجھ لیں کہ آٹھ سال کا پیٹرول اس بائیک میں اٹلوالی ہے سب سے اچھی چیز دیکھیں جی فیول ٹینک پہ انہوں نے وہ فیول والا اپشن ہی ختم کر دی ہے کہ جہاں نہیں چھڑوالیں آپ پیٹرول سے ساتھ سے میکسی منیوم بھی لگا لیں ساتھ سے آٹھ سال آپ اس پہ انجوائے کر سکتے ہیں میرا کہہ رہا ہے دو سال میں یہ آپ کے پیسے پورے کر دے گی باقی جو ان سے آپ کے چھے سال ہیں نا وہ انجوائے کی ہیں سر یہ کتنے میں آف چیز آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ایک اور فیچر ہے جو کہ بتانا بہت ضروری ہے اس کا جو چارجنگ ٹائم ہے دو سے ڈھائی گھنٹوں میں چارج ہو جاتی ہے اس سے آپ کو ایک آٹھ ہٹ گھنٹے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اس میں لیتھی مارن فاسفیٹ میٹری ہے جس کو پھائے امپیر چارجر لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ دس امپیر کا چارجر آتا ہے آپ اس کو دو ڈھائی گھنٹے کے لیے چارج کریں زیرو ٹو ہنڈرڈ چارج ہو جائے گی دو سے ڈھائی گھنٹے میں یہ زیرو سے ہنڈرڈ چارج ہو جائے گی آفیس آنے جانے کے لیے آپ یونیورسٹی جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں سکول گوئنگ ہے ان کے لیے یہ بڑی زبردہ چیز ہے دو سے ڈھائی گھنٹے میں چارج ہو گی پینسٹ سے ستر کلومیٹر یہ چلے گی اور آٹھ سال اس کی دونسی ہے بیٹری لائف ہے سر کاؤس کتنے کی یہ سر اس کی پرائیس ہے دو لاک پچاس ہزار اور بڑے اچھی افورڈبل پرائیس میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ دیئے گئے ہیں الل آپ یہ بائیک لیتے ہیں نا میرے چینل کے توسط سے تو آپ کو یہ والا ہیلمٹ اس بائیک کے ساتھ گفٹ کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ ہیلمٹ گفٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیسے بائیک میں نکال رہے ہیں ریٹ کی بھی گرنٹی ہوگی یہ بائیک لیں جی آپ آٹھ سال اس کی بیٹری لائف ہے یعنی کہ ایک دفعہ پیسے لگا لیں اگر آپ عام بائیک بھی لیتے ہیں نا وہ اسٹم تقریباً ایک تیس چالیس کی چل رہی ہے تو ڈھائی لاکھ لگائیں زندگے سکون کر لیں پیٹرول کے پ سوا بھر لیں آٹھ سال زندگی سکون سے گزاریں اچھا سر اگر ایک کوئی مگوانہ چاہ رہا ہے آن لین پورے پاکستان میں سر اینی ویر آپ نے صرف اپنے جو بھی شیٹی بتائیں ہم یہاں سے آپ آن لین پیمنٹ کریں ہم ہم کو ڈسپائچ کر دیتے ہیں آپ مجھے آف کیمرہ بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی اللہ نہ کرے مسئلہ مسائل آتا ہے تو آپ گھر پہ سرویس پورے پر چیز ہے لوگوں کو پرشانی ہی ہوتی ہے ہم ایک چیز لے لیں گے جی اس کا مکانک نہیں ملتا اس کا ٹیکنیشن نہیں ملتا تو آپ بے فکر رہیں کمپنی پوری ہونرشپ لے رہی ہے آل آور پاکستان جہاں کوئی ایشو آتا ہے آپ کی پڑک کیوں خیال رکھیں گے کوئی مسئلہ آئے گا آپ کو فال اپ دیں گے آپ کو رینج نہیں ملتی سیونٹی کلیومیٹر پر چاہ جو پورا کر کے دیں گے آپ کو چاہے انہیں بیٹری ریپلیس کرنی پڑے کوئی چیز بھی ریپلیس کرنی پڑے ان کی ریپلیٹی ہے جی الیکٹرک اچھی ہے لیکن آپ ک چیز کی گارنٹی بھی دے گا اور انشور بھی کرے گا کہ آپ کی چیز جو انہوں نے بتایا ہے اس کے ایکوریٹ نہیں ہے تو یہ اس کو رسپونٹ بھی کریں گے آپ کے مسئلے مسائل کو حل بھی کریں گے بیسیکلی جو کے پی کی ہے پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ تو پیٹرول بائیک کی بس ہو جاتی ہے آپ نے کہا جی یہ ایک ویرینٹ لے کے آیا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بھی خوش خبری ہے اس میں کیا یہ سر یہ بیسیکلی میں تو اس کو ہل کلائمبر کہتا ہوں آپ پہاڑوں پہ اس کو کہیں پہ پہ چڑھا نہیں دے گی آپ دو بندے بٹھا کے بھاڑوں پہ چڑھیں اسلام پاس ہے مری جائیں کوئی ایشیو نہیں ہے یعنی کہ آپ نے مری جانا ہے کے پی کے میں آپ رہتے ہیں آپ کا پہاڑی سلسلہ ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے وہاں پہ بھی یہ الیکٹرک چلے گی اچھا سر یہ ایک چارج میں میکشیوم کتا ہے یہ سر یہ ایک چارج میں کمپری ون ٹونٹی کلیم کرتی ہے ہم ہنڈرڈ سے ون ٹونٹی بولتے ہیں ایک سو بیس کلومیٹر یہ ایک چارج میں چلے گی یہ جی ان کا کہتے ہیں نا ہائی ایس آپ کا ورزن ہے مری جانا یہ پریمیئر موڈل ہے جن کا اس کو ای وی سی ون ائر کے نام سے جانتے ہیں اس میں دو کلرز آتے ہیں سلور میٹ دونوں ہی کلر جو ان سے ہیں نا اپنی خوبصورتی آپ بیان کریں گے جی کیا خوبصورت کلر ہے اچھا سر جس نے یہ خوبصورت کلر ہیں ان کی ورنٹی ان کی کورٹی بھی اتنی خوبصورت جی ورنٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سٹور پہ کوئی ایسا پرڈکٹ نہیں ملے گا جس کی ورنٹی نہیں ہے اور جس کی کمپنیز آنرشپ نہیں لیتی جہاں آنرشپ نہیں لیتے یہ بھی کمپنی آپ کو دور سٹیپ پہ سرویس دے گی اینی ویر پاکستان اس کی ون ائر بیٹری ورنٹی ہے ٹو ائر موٹر ورنٹی ہے ون ائر کنٹرولر ورنٹی ہے اور کہیں پہ بھی پرابلم آتا ہے تو دے گو اینڈ ریکٹیفائی اور ایشوز اس کی ہائیر سپیڈ کی ہے اس کی ہائیر سپیڈ سیونٹی ہے میں میٹر پہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھروٹل دیں گے تو ستر پہ جاتی ہے یہ تھروٹل دیں گے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جی یہ دیکھیں ابھی اس کا موڈ چینج کرتا ہوں یہ اس میں چار موڈ ہے ویسے نورمالی تین آتے ہیں اس کے اندر چار موڈ ہے اس سے چوتھے موڈ ہے اب میں یہ ریس دوں گا آپ دیکھیں کہ ایک دم یہ ستر پہ جائے گی ویدن نو ٹائم کیا بات آپ دو بندے بٹھا کے بگائیں سپیڈ اس کی ستر نہیں رہے گی سپیڈ نیچے نہیں آئے گی کیا بات ہے یہ ستر کلومیٹر اس کی ایک اور فیچر میں بتانا مول گیا اب وہ اتفاق سے لگ گیا ہے اس کے اندر کروز کنٹرول بھی ہے اب دیکھیں میں ریس نہیں دے رہا سکوٹر چل رہا ہے جو گاڑیوں میں فیچر آتا ہے اس کے اندر بھی کروز کنٹرول ہے آپ کا ہینڈ ایزی ہے اگر آپ لانگ ڈرائب پہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو کروز لگا گیا آپ ریلیکس کر رہے ہیں سکوٹر آپ کا چل رہا ہے صرف ہاتھ رکھیں آپ اس کو بیلنس کر کے چلاتے ہیں سب ایک اور میرے ذہن میں گوشن آگیا یہاں سے میں رہتا ہوں اکوڑا کا اکوڑا کا سفر ہے لاہور سے ایک سو بیس کلومیٹر میں اس کو فل چارج کرتا ہوں تو میں اکوڑا پہن جاؤں کہیں پہ بھی پرائیسز فلکچویٹ نہیں کرتی ایک کی ریٹ پہ بکھ رہا ہر جگہ سٹاک ان کا تاکہ کسپر کو یہ مسئلہ نہ ہوگی وہاں سے سبسی مل جائے گی وہاں سے میں کی تو نہیں مل رہی ایک پرائیس ہے ہر جگہ پہ پتا ہے لوگوں کو سری لاک کا یہ ویرینٹ ہے حالانکہ اس طرح کے ویرینٹ مارکٹ میں تین لاک ساٹھ ہزار کے بکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی پرائیس میں لانچ کی ہے انہوں نے بڑا ہی زبردست موڈل ہے اس کے بعد کیمرہ میں میں ان کو کہوں گا چیک کروائے جی الیکٹرک میں فیم آٹو پہ ہر طرح کا موڈل آویلیبل ہے جو کہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا اچھا سر کوئی ریسیلر ہے کسی دوسرے سیٹی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کوئی آفر آویلیبل ہے جی جو ریسیلر ہیں ان کو نورمالی ہم بالکل دیتے ہیں یہاں پہ سپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ یونٹ چاہتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اکومنیٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نورمالی جب ہٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس پرائیس پہ لے کہ وہ اس کو پرائیس کچھ بہتر کر کے بھی بیش سکتے ہیں بٹ ہم کمپنیز بھی ریفر کر دیتے ہیں آپ ڈریکٹ کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دے ہیں تاکہ لوگ کمائیں اس انڈسٹری میں آگے بڑھیں اور انجوئے کر رہے ہیں اس کو گورنمنٹ پر موڈ کر رہی ہے تو آپ بھی الیکٹرک کو پر موڈ کر رہے ہیں جا سر کوئی آن لائن پورے پاکستان میں منگوانا چاہ رہا ہے اس کو اپنا نم نمبر بتا دیں جی میرا نمبر ہے جی کانٹیکٹ نمبر 0346000500 یہ اس نمبر پہ آپ کال کریں آپ کو آل پاکستان کہیں پہ ڈلیوری چاہیے ملے گی فیزیکلی ویزٹ کرنا چاہ رہا ہے اگر فیزیکلی ویزٹ کرنا چاہ رہا ہے دو طریقے ہیں ایک تو ہماری لوکیشن ہے لاہور ریلویں سٹیشن اور ہاجی کے ہم کے نزدیک ہم بیٹھے ہیں اگر کوئی گوگل کرتا جو کہ نوملی ہر کوئی کر لے تھا آج کل گوگل پہ آپ فیم آٹوز لکھیں گے ف فی ایم ایو ٹی او ایس تو آپ کو گوگل آہ میپ پہ ہماری لوکیشن آرام سے مل جائے گی ہے نمبر 10 لیڈی ویورس آپ بھی الیکٹرک پہ شفٹ ہو جائیں اور پیٹرول سے جان چھڑوانے ہر طرح کی الیکٹرک وید گارنٹی کمپنی والی چیز فیم آٹو پہ آویلیبل ہے ویورس امید ہے آج کی یہ الیکٹرک کولیکشن آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافیز موسیقی